اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں اپنے کچن میں بہت ہی مزے کا اور رونکی سا سالن یعنی آلو گوشت تو شروع کرتے ہیں اپنی ریسی پی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے لے لینا چکن دو کلو اس پر ادرک اور لحسن کا پیسٹ سبز دھنیا ٹوماتر چار سے پانچ عدد پیاز ہے میرے پاس تین عدد بڑے سائز کے سبز مرچ ہے چھے عدد اور اس کے علاوہ آپ نے لینا ہے آلو ان کو بگ سائز کا کٹ کر لینا یہاں پر ہیں میرے پاس پائسز نمک سرخ مرچ ہلدی پاودر زیرہ اور ساتھ میں کالی مرچ یہاں پر ہم نے ایک پین لیا پین میں ہم سب سے پہلے ڈالیں گے ایک لیٹر پانی یہاں پر ہم ڈالیں گے پیاز ادرک اور لہسن کا پیسٹ اور اس کو کور کر دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے یہاں پر ہم نے چکن کو لیمن اور چکن کا مسالہ لگا کر رکھ دیا تھا آپ کوئی بھی مسالہ لے سکتے ہیں ایک چمچ آپ نے لگانا ہے اس کو چکن پاودر یہاں پھر کوئی بھی آپ اس میں مسالہ شامل کر سکتے ہیں یہاں پر وہ بیاز اور ادرک لہسن گل گئے ہیں اس کو ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے اور ساتھ میں ہم نے ٹماتروں کو ڈال کر ان کو بھی اچھے سے گرائنڈ کر لیا ہے اب ہم اس کو بھون لیں گے اچھے سے اور اس کا پانی خوش کر لیں گے پانی اچھے سے خوشک ہو گیا تو میں نے اس میں آئل ڈال دیا ہے آئل ڈال کے اس کو اچھے سے بھونیں گے کہ اس کی پیاری سی سمیل آنے لگ جائے یہاں پر تمام سپائسیز ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے چکن یہاں پر ہے میرے پاس فوڈ کلر گرین چیلیز اب مسالیہ کو اچھے سے بھونیں گے یہاں پر شامل کریں گے آل ڈالو اور اس کو چمچ لائیں گے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے جب ہمارا چکن اچھے سے گل جائے اس میں ہم ڈالیں گے پانی اس میں میں نے پانی شامل کیا تقریبا ایک لیٹر آپ اپنی ضرورت کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں اب میں نے چکن کو سرف کیا ہے بریانی کے ساتھ آپ روٹی کے ساتھ بریانی کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ کو سرف کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ